دیکھیں میں اس وقت لیاری سنگل آئین میں موجود ہوں جہاں جو ہے افسوسناک واقعہ گودشتہ روز پیش آیا تھا کل شام چار بجے ایک نوجوان ہے شویپ ان کو پولیس ہلکاروں کی جانب سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اہل مولا جمع ہو گئے اس دوران جو ہے پولیس ہلکاروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے خوف سے شویپ کی جو والدہ ہیں وہ انتقال کر گئی اہل مولا یہ بتاتے ہیں ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی دل کا مرض نہیں تھا اور وہ صرف اس خوف سے ان کا انتقال ہوا ان کو ہٹ اٹھیک آیا کہ ان کو لگا کہ پولیس ہلکار ان کے بیٹے کو گرفتار کر رہے ہیں تو یہاں کے جو مکی ہیں جو ان کے رشتدار ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جن ہلکاروں کے جانب سے فائرنگ کی گئی خوف پہلائے گیا ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے ان کو موتل کیا جائے ان کے خلاف فائر کی جائے یہاں پر جو ہے بہت سارے ان کے جو عشتدار موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ایک ان کے عشتدار موجود ہے کیا ہوا تھا واقعی کیا ہوا تھا ہم لوگ بیٹے تھے پولیس والے آئے تھے بلاوجہ ہم لوگو تنگ کر رہے تھے ہم لوگو مار رہے تھے گسیڑ کے لے کے جا رہے تھے بلاوجہ کچھ نکلا بھی نہیں ہے کچھ کیا بھی نہیں ہے ہم لوگو تنگ کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ بیٹھتے ہیں جوان لڑکے ہیں ہے ایک مولے میں نشیم کو چوڑتے ہیں جو مال بیشتے ہیں ان کو نہیں پکڑتے پیر یبی کل پیر آنٹی کیا ہوا؟ آنٹی کے اوپر بیٹا تا نا وہ بیٹے پر کامی بچھے باگیا ہے آنٹی نے اس کو پکڑنے کو شش کی تو آنٹی کے اوپر احملہ کر دی ہیں پلسوالے نے اس کے ہمارے پر کنداس مارا وہ جگہ یہ پٹکے سے کون باہر نکلنے لگا پیر آنٹی یہاں پر بیٹھ کے بیوش ہو گئی ان لوگوں نے پانی مانو اگر مارا پر تلللک چلے گئے پلسوالے پیر آنٹی کو چلے گئے آنٹی کو اگر آنٹی کو اگر آنٹی کو مانو اگر آنٹی کے مولے میں تیار روز یہاں پر آتے ہیں اور کوئی نوٹر بندہ بیٹھا ہوا تھے تو اس کو ٹوٹر گاتا ہے موح کھولتے ہیں موح کھولتے ہیں موح کھولتے ہیں ملوک پار آات اٹھاتے ہیں بلا وجہ یہ باقی سر یہ دیکھیں باقی پوری گلی میں یہ نشا بکتا ہے سب پولیس کو پتا ہے کہ یہ کون بیچ رہا ہے کون نہیں بیچ رہا ہے ان کے سر پرارسی میں ہوتا ہے مگر ان کو نظر ہی نہیں آتا جو غریب ہے یا گھٹکا بیچنے ہیں اچھا ایک دفعہ انہوں نے کچھ کیا تھا پکڑائے گئے اور انہوں نے فائر سیئر لگے اس کے اوپر پہلے کیس چرے رہا ہے اس نے بولا ہے میں توبہ کرتا ہوں میں نہیں بیچتا ہوں ماوہ ماوہ گھرک کرو یار میں بچوں والوں ایک دو بچوں کے لیے روزگار کیا اس نے اس پہ بھی انہوں نے اٹھا گئے لے گئے پیسے بھی لے رہے تھے اس سے اس کے باوجی اس کو لے کے گئے اس کو جیل کیے اب دوبارہ اس نے کہا کہ میری دکان مگر ایک پوڑی بھی لکھ لے آپ مجھے لے جاؤ مولے رڑکوں نے بھی یہی کہا بھئی ہم دکھاتے ہیں آپ کے ایک پوڑی بھی گھٹکا بگر کھانے کے اس کے موہ میں تھا کھاتا ہے اگر بیچ نہیں ہوگا کوئی لکھلا تو انہوں نے آپ ہمیں لے جاؤ مسئلہ نہیں میرے پہ پہلے کیس چیر رہا ہے میرے گھر والے پہلے سے پریشان ہے مگر نہیں اس کو ضبورتی یہاں سے پکڑا صحیح جیسے کہ آتے بھی سیول کپڑوں میں کہ پولیس والے ہیں بہنچت کو نے لیکن آپ بردی میں موبائل لے کیا ہوں نا آپ بائکوں پہ آتے ہیں بدماشوں کی طرح جیسے یہاں سے گھنڈے گھومتے تھے اسی طرح آتے گھومتے جس کو پکڑے ان کی مردی ہے کل آپ لوگ جمع ہوئے تھے سب وہاں پر اور جو پولیس تھانے کا گھراؤ بھی کیا گیا تھا تو کیا فیصلہ ہوا کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ اب ہم یہ کرنے والے کے بعد سر انہوں نے کہا ہے ہم نے موتل کر دیا چار بندوں کو اب ان کے دس دن کے بعد ہم یہ انکواری ہوگرہ کر کے پھر ان کو سزا دلوائیں گے اب دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے سر ہم تو عزیب کیونکہ یہ بڑے ایس پی ہوگرہ یہ انہوں نے بات کی دی آپ دیکھو کیا ہوتا ہے اب آمی تو بڑے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے سارے واقعے کے اوپر اور اب کیا آپ مطمئن ہیں جو انہوں نے پولیس نے کاروائی کی ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ یہ جو کل کا سانیہ ہم پہ گزر ہے یہ اللہ کے طرف سے تھا اس کا وقت مقرر تھا لیکن یہ آگسہ پیش آیا ان بھائیوں کے وجہ سے جو ہمارے محافظ ہیں تو ہم تانے گئے تھے الحمدللہ دو تانوں کے ڈی ایس پی زپر صاحب اور عاصف صاحب نے ہمیں یقین دیانی کرائی ہے کہ وہ انکوائری کر رہے ہیں انشاءاللہ جو اک اور باطل میں پیسلہ ہوگا ان کے یقین دیانی پر ہم نے چھوڑ دیا ہے بلکہ وہ تفشیش کریں گے انشاءاللہ اس پہ وہ ریزنٹ ہمیں بتائیں گے بلکہ اس وقت پولیس کی جانب سے تو یہی کہا گیا ہے کہ واقعی کی تفتیش کی جا رہی ہے اگر میں یہ کہوں کہ وہ نو بیڑیوں اور ایک بیٹے کی ماں تھی اور اکلوتے بیٹے کی محبت میں ان کو اٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی اب ان کی وہ تو خود تو چلی گئی ہیں لیکن ان کے جو گناگار ہیں ان کو سزا ملنے کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور اس وقت آپ میرے پیچے دی سکتے ہوں کہ کتنا رش لگا ہوا ہے اور بڑی تعداد میں ان کے رشتدار یہاں پہ موجود ہیں